اسلام علیکم آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک کے بارے میں پڑھنے والے ہیں اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ جب بھی کوئی انڈوجینیس انٹیجنس سل کے اندر آتا ہے تو سل اس کو کس طرح پروسس کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سل اس کو کس طرح پریزنٹ کرتا ہے تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کی اختتام میں آپ کو ایک ذرہ کی برابر بھی کنفیوجن نہیں ہوگا تو یہ میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں اس ٹاپک کو اچھے طرح سمجھنے کے لیے ہمارے لیے دو چیزوں کو جاننا یا سمجھنا انتہائی ضروری ہے اس میں سب سے پہلی ہے انٹرسلللر انٹیجن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انٹرسلللر انٹیجن کیا ہوتی ہے اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سائٹوٹرکسٹک ٹیسل ہے سائٹو ٹاکسک ٹیسل ہے اس کی اوپر کون کون سے ریسپٹر موجود ہوتی ہے تو سائٹو ٹاکسک ٹیسل ریسپٹرز تو اگر ہم ان دو چیزوں کو اچھے طرح جان سکیں تو پھر جو باقیہ ٹاپک ہے اس کے ساتھ ہم اچھے طرح کھیل سکتے ہیں یہ جو انٹرسللل انٹیجن ہے اس کو ہم انڈوجینیس انٹیجن بھی کہتے ہیں انڈوجینیس انٹیجن انٹرسلللل یا جو انڈوجینیس انٹیجن ہے یہ وہ انٹیجن ہوتی ہے جو کی سل کے اندر اپنا ریپلیکیشن کرتا ہو یا ٹرانسلللیشن کرتا ہو تو ہم اس قسم کی انٹیجن کو انٹرسلللل یا انڈوجینیس انٹیجن کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک سل ہے اور یہ ایک انٹیجن ہے اور سپیشل ہم یہاں انڈوجینیس انٹیجن کی بات کرتے ہیں تو یہ جو انڈوجینیس انٹیجن ہے یہ جب بھی سل کے اندر جاتا ہے تو یہ سل کا جو مشینری ہے وہ استعمال کرتا ہے کس لیے تاکہ یہ ریپلیکیٹ کرے اور دوسرا کام یہ ہے کہ یہ ٹرانسلیشن وہاں کر سکے ٹرانسلیشن کا مطلب ہوتا ہے پروٹین سیمپیسز کہ یہ اپنے لیے پروٹین بنائی تو وہ انٹیجن جو سل کے اندر ریپلیکیشن کرتا ہو اور ٹرانسلیشن کرتا ہو تو اس قسم کی انٹیجن کو ہم انڈوجینیس انٹیجن یا انٹرسلللل انٹیجن کہتے ہیں اب ڈسکس کرتے ہیں سائٹو ٹاکسک ٹی سل ریسپٹرز کو تو جو سائٹو ٹاکسک ٹی سل ہوتی ہیں ان میں بنیادی طور پر دو ریسپٹر پھائی جاتی ہیں اگر ہم اس کے سرپس کے طرف دیکھیں تو ایک ریسپٹر کا نام ہے ٹی سی آر اور دوسری ریسپٹر جو ہوتی ہے کو ریسپٹر ہوتی ہے ہم اس کو سیڈی ایٹ کو ریسپٹر کہتے ہیں ٹی سی آر کا مطلب ہوتا ہے ٹی سیل ریسپٹر ٹی سیل ریسپٹر اور جو سائٹو ٹاکسک ٹی سل ہوتی ہے اس میں سیڈی ایٹ جو کو ریسپٹر ہے وہ موجود ہوتی ہے اس لئے ہم سائٹو ٹاکسک ٹی سل کے لئے سیڈی ایٹ پازیٹو کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں سیڈی ایٹ پازیٹو کا لفظ بھی ہم اس کے لئے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں سیڈی ایٹ جو کو ریسپٹر ہے وہ موجود ہوتے ہیں اب میں ان دونوں کا جو فانکشن ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں تو ٹی سی آر ہوتی ہے اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ it recognizes the peptides of intigen it recognizes the peptides of intigen اس کا کام یہ ہے کہ it recognizes یہ پہچان لیتا ہے جان لیتا ہے the peptides of intigen peptides کا مطلب ہوتا ہے amino acid تو جو intigen سل کے اندر آیا ہو اس میں جو amino acid موجود ہوتی ہے تو ان amino acids کو یہ جو TCR receptor ہے وہ اچھے طرح پہچان لیتا ہے جب بھی یہ پہچان لیتا ہے کہ یہ جو amino acid یہ کسی intigen کا ہے اور یہ سل کے لیے خطرناک ہے تو یہ cytotoxic T cell کو حکم دیتا ہے کہ جہاں اس پر جو ہے نا chemical ڈال اور اس کو تباہ کر دو تو یہ جو cytotox T cell ہے یہ پھر اس intigen کو تباہ کر دیتی ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ جو peptides ہے intigen کی اس کو پہچان لیتا ہے دوسری طرف یہ CD8 کو receptor ہے تو یہ بنیادی طور پر receptor ہے MSC class 1 molecule کیلئے یہ receptor ہے MSC class 1 molecule کیلئے اب MSC class 1 molecule اگر ہم دیکھ لے تو MSC class 1 molecule جو ہے نا اس کا کام یہ ہے کہ یہ جو indogenous antigen ہے یا intracellular antigen ہے اس کو پریزن کرتا ہے کس کے لیے cytotoxic T cell کے لیے اور یہ جو cytotoxic T cell میں CD8 کو receptor ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر MSC molecule class 1 کے لیے ہوتا ہے کہ MSC molecule class 1 جو ہے نا یہ CD8 کو receptor کے ساتھ جو اٹیج ہو جاتا ہے جب بھی یہ اٹیج ہو جاتا ہے تو یہ جو MSC class 1 molecule ہوتا ہے اس کے ساتھ indogenous antigen جو ہے نا وہ بائن ہوتا ہے تو اسی طرح جو cytotoxic T cell ہے وہ جو نا ریکرگنائز کر لیتا ہے جو انٹیجن ہو اور اس کو اچھے طرح ڈسٹرائی کر سکتا ہے تو یہ دور شکٹر تھے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ دو جو کانسپٹس ہے وہ سمجھ آئے ہوں گے اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اصل جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے طرف اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک سل جو ہے نا وہ ایک انٹیجن کو جو انڈوجینس انٹیجن ہے اس کو کس طرح پروسس کرتا ہے اور کس طرح پریزن کرتا ہے تو مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک انٹیجن ہے اور یہ کون سا انٹیجن ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے انٹرا سلولر انٹیجن جو سل کے اندر ریپلیکیشن کرتا ہو جو سل کے اندر ٹانسلیشن کرتا ہو اور یہ ہمارے پاس ایک سل ہے میں اس کو چاہتا ہو کہ بہت بڑا بناوں تاکہ آپ کو جو کانسٹ ہے وہ اچھی طرح سمجھا سکو تو یہ جو انٹرا سلولر انٹیجن ہے یہ جب بھی سل کے اندر جاتا ہے تو سل کو اندر جاتی ہوئی یہ جو سل کی مشینری ہوتی ہے اس کو پکڑ کر اپنی کافیاں بناتا ہے اور اپنی لے جو نا پروٹین بناتا ہے تو ہم ایک اگزامپل لیں گے ایک پروٹین کے تو بہت سارے پروٹین بناتا ہے تو یہ جو انٹرا سلولر انٹیجن یا انڈوجینس انٹیجن ہے یہ ٹانسلیشن کرے گا پروٹین جو نا بہت سارے پروٹین بنائے گا میں یہاں ایک اگزامپل لیتا ہو تاکہ میں آپ کو یہ جو کانسٹ ہے یہ اچھے طرح سمجھا سکو تو یہ جب بھی ایک پروٹین بناتا ہے تو اب آپ کو یہاں یاد اٹھنا ہے کہ جب بھی ایک سل کے اندر ایک ایسی پروٹین ہوتی ہے جس کے اندر ایرر ہو مطلب غلطی ہو یا وہ پروٹین جو ہے نا وہ سل کے لیے اچھا نہیں ہو ٹاکسک ہو یا اس کے ساتھ ساتھ جو پروٹین ہے وہ کسی انٹیجن کا ہو تو اس جو پروٹین ہے وہ چون کے سل کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا ڈیگریٹ کرنا انتہائی ضروری ہے ان کو جو ہے ڈیسٹرائی کرنا انتہائی ضروری ہے تو اس کے لیے ایک پروٹین کا استعمال ہوتا ہے ہم اس پروٹین کو یو بی کوٹین کہتی ہے یو بی کوٹین تو یہ جو یو بی کوٹین پروٹین ہوتا ہے یہ اس پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اس پروسس کو ہم یو بی کوٹینیشن کہتی ہے یو بی قیتینیشن یو بی قیتینیشن وہ پروسس ہے جس میں یو بی قیتین پروٹین اٹیچ ہو جاتا ہے انٹیجن کے پروٹین کے ساتھ اب question یہ arise ہوتا ہے کہ یہ جو یو بی قیتینی پروٹین ہے یہ کیوں اس پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس کا جو function ہے یا rule ہے وہ ہے tag کرنے کے لئے جب بھی یہ کسی پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو ایک complex سا بنا دیتا ہے اور اس complex میں یہ ہوتا ہے کہ جو انٹیجن کے پروٹین ہے وہ highlight ہو جاتی ہے کس لئے ہمارے پاس ایک structure ہے اس کے لئے یہ highlight ہو جاتی ہے اس structure کا نام ہے proteosome یا proteosome بھی اس کو کہا جاتا ہے تو یہ جو proteosome ہے یہ ایک ایسا structure ہے کیونکہ یہ جو انٹیجن کی پروٹین ہے اس کو degrade کرتے ہیں destroy کرتے ہیں اس کو degrade کرتے ہیں اس کو جو اینا جو پروٹین ہے اس کو amino acid میں convert کر دیتے ہیں ہم اس پروسس کو proteolosses کہتے ہیں تو مثال کے طور پر یہ جو پروٹین ہے یہ اندر آتے ہیں اور یوں بھی پروٹین جو اینا اس کو ٹھیک کیا ہے highlight کیا ہے تاکہ یہ جو proteosome ہے اس کو اچھے طرح سمجھا سکیں recognize کر سکیں جان سکیں تو اس کا کام یہ ہے کہ اس کے اندر بنیادی طور پر بہت سارے enzymes ہوتے ہیں جس طرح proteases ہے یہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تاکہ یہ جو پروٹین ہے اس کو فرگمنٹس میں یا اس کے جو peptides ہے یا amino acids ہے اس میں convert کر سکیں degrade کر سکیں توڑ سکیں تو یہ جو پروٹین جب بی پروٹینسوں کے اندر آتا ہے تو یہ ایک پروٹین سے تقریباً ایڈ سے لے کر 15 تک فرگمنٹس بنا دیتا ہے ایڈ سے لے کر 15 تک تو کھڑی بنا لیتا ہے یہ جو ہے نا یہ peptides ہے اور peptides جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ peptides کا معنی ہوتا ہے amino acids جب بھی کسی پیتوجین کا جب بھی کسی پیتوجین کا پروٹین ہوتا ہے تو یہ بھی قیتنیشن ہوتی ہے تاکہ ہائیلائٹ ہو سکے اور پروٹینسوں جنہا اس کو اچھی طرح پہشچان سکے پھر اس کو اچھی طرح ڈگریائٹ کر سکے تو یہ تو یہ جب بھی اس سے باہر نکلتا ہے تو تقریبا اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈ سے لے کر تقریبا 15 تک ایڈ سے لے کر تقریبا 15 تک fragments ہوتی ہے amino acids ہوتی ہے یا peptides ہوتی ہے تو مثال کے طور پر یہ ہمارے ساتھ وہی جو fragment ہے یا وہی جو amino acids ہے تو یہ پھر جاتی ہے اندوپلاسمن ریٹکولم کے اندر اب یہاں سی کہانی سٹارڈ ہو جاتی ہے یہ جو اندوپلاسمن ریٹکولم ہے اس کے اوپر کچھ transporter ہوتی ہے اور اس کا نام ہے tap جو میں نے آپ کے لیے یہاں لکھ بھی ہے tap کا مطلب ہوتا ہے transporters associated with antigen processing اب یہ tap ہے اس کے بنیاد طور پر دو ہے ایک یہ ہے اور یہ جو آپ کے پاس fragment ہے یہ tap کے ذریعے اندر جائیں گے یہ ہمارے پاس اندوپلاسمن ریٹکولم ہے اندوپلاسمن ریٹکولم جو نام اس کے جو وال ہے اس پر یہ tap موجود ہوتی ہے تا کہ یہ جو fragment ہے ہمارے پاس جو اندوپلاسمن ریٹکولم ہوتا ہے اس کے اندر msc molecule موجود ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ msc molecule جو اس میں موجود ہوتا ہے یہ alpha 1 2 3 2 جس طرح ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ٹکڑی ہے یہ آکی یہ بائن ہو جائیں گے alpha 1 اور alpha 2 کی مابین جب بھی یہ بائن ہو جاتی ہے تو پھر msc اور peptide کا complex بنتا ہے اس کو ہم کہتے msc peptide complex یہ جو بن جاتا ہے ہم اس کو کہتے msc peptides complex جب بھی یہ بن جاتا ہے تو پھر یہ جو structure ہے یہ چلا جاتا ہے اس کے بات گول جی باڑی کے اندر تو یہ structure چلا جاتا ہے گول جی باڑی کے اندر یہ جو موجود ہے یہ structure جی ہے گول جی باڑی کی جب بھی گول جی باڑی کے اندر چلا جاتا ہے تو جو گول جی باڑی ہے پھر اس کو ویزیکل کے شکل میں اپنی سے باہر پھینک دیتا ہے تو یہ جو ویزیکل ہوتا ہے ویزیکل اس میں جی موجود ہوتا ہے اور جو peptides ہم نے یہاں ڈسکس کی ہوئی ہے وہ بھی وہاں موجود ہوتی ہے اور جی طرح آپ نے کہا امیسی peptide complex تو یہ امیسی peptide complex جی ہے اس ویزیکل میں موجود ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سکریٹری ویزیکل ہم اس کو سکریٹری ویزیکل کہتی ہے یہ جو سکریٹری ویزیکل ہے یہ سلک سرپس پہ چلا جاتا ہے یہ کہا چلا جاتا ہے سلک سرپس پہ تو اب میں اس کو کچھ یوں ڈرا کرتا ہوں یہ اب آگیا سلک سرپس تو جب ابھی آگیا تو جس طرح میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ اگر آپ کو تی سل اور سپیشل سائیٹو ٹاکسک تی سل کی جو ریسپٹر ہے وہ یاد ہو تو آپ کے لئے جو اگر ہو گا تو اب جو اگر آئیں گی یہاں اور سپیشل سائیٹو ٹاکسک جو ٹی سل ہے وہ یہاں آئیں گی اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائیٹو ٹی سل میں ٹی سی آر بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موجود ہوتا ہے موجود موجود کی موجود سی سی آر موجود آب جو ٹی سی آر ہے جس طرح میں نے آپ کہا تھا کہ ٹی سی آر کا فنکشن کیا ہے یہ پیپٹائیٹ کو پیششان لیتا ہے تو یہ جب بھی آتا ہے تو اس پیپٹائیٹ کو دیکھتا ہے بلکل اچھے طرح اس کو پیششان لیتا ہے جب بھی اس کو پیششان لیتا ہے تو سائٹو ٹی مہ ٹی ٹی اس پتہ چلا جاتا ہے کہ اس کیا موجود ہے اس طرح اس ریسپٹر کی وجہ سے بھی سائٹو ٹی سو پتہ چلا جاتا ہے کہ انٹیجن ہے خطرہ ہے باڈی کو لہٰذا کیمیکل کو ریلیس کرتے ہوئی جو انٹیجن ہے اس کو کل کرنا ہے اب لاس میں وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پروسسنگ ہے اور پریزنٹیشن ہے تو اگر آپ یہاں دیکھیں جب یہ جو انٹرسللر انٹیجن ہے یہ آتا ہے یہ تکڑی تکڑی ہو جاتا ہے پیٹیو سوم میں پھر یہاں آتا ہے اور امیسی مالیکل کے ساتھ جو ہے نبائن ہو جاتا ہے تو یہ سارے پروسسنگ ہے ہم اس کو کہتے ہیں انٹیجن پروسسنگ اور جب یہ سل کے باہر آتا ہے اور سائٹو ٹاکسک ٹی سل جو ہے نا اس کو ریکنیز کے لیے آتی ہے تو یہ جو ابیسی مالیکل ہے یہ اس پیپٹائٹ کو یا انٹیجن کو پریزنٹ کرتا ہے تو ہم اس کو انٹیجن پریزنٹیشن کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ انٹیجن امیسی کلاس ون کے ذریعے جو نا پریزنٹ ہوتا ہے کس کے لیے سائٹو ٹاکسک ٹی سل کے لیے تو یہ ہی تا ٹاپک مجھومیر ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا السلام علیکم